یہ بتائیے کہ آج یہ کاکڑ صاحب کا بیان آپ نے نگران وزیراعظم کا سنا انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور الیکشنز کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نہ ہی نگران حکومت کی ہے نہ فوج کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر ہے یا انہوں نے جنرلی ایک بات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے انہوں نے شاید کوئی جنرلی جو ہے وہ ایک بات کی ہے کیونکہ قویشنز ہوتے ہیں اور اس وقت تک پتہ نہیں ہے کہ پہلی بات تو ایک الیکشن کب ہوتے ہیں اور اس اس ایوشیشن کیا ہوتے ہیں تو جنوری کے آخری ہفتے میں وہ کہتا رہا ہے الیکشن کا مجھن آپ کو اچھا گا بی بی آپ کو ڈیٹ پتا ہے کون سے ڈیٹ پتا ہے نہیں سر ڈیٹ نہیں ہو انہوں نے نہیں آنانس کی تو مجھے کیا پتا ہوگی بات تو یہی ہے نا بھائی جان سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا پہرے دن سے یہ موقف ہے لیکن الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن کی شیڈول نہیں ہے صحیح ہے آپ آخری ہفتہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھبیس ستائیس تیس کچھ تو کہہ دے نا اور شیڈول کیا ہے اپنے ڈیٹ جو جو طریقہ رہے ہیں وہ پتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اسے مطابق آپ ڈیٹ دے دیں یہ چیزیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ڈیٹ نہیں دی ہوگی ہمیں تو ابھی کچھ ڈال میں بہت سے چیزیں کالی نظر آ رہی ہیں مثلاً تو دیکھیں اگر ڈیٹ نہیں دی رہے ہیں تو ابھی دیکھیں ابھی تک ہمارے پارٹی کے چیرمن کا یہی پریشر تھا کہ آپ ڈیٹ دیں آپ سال بعد کی دیتے ہیں آپ چھے مہینے بعد کی دیتے ہیں آپ دو مہینے بعد کی دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آئین کے مطابق دیں اب بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم جنوری کے انمی الیکشن کرائیں گے اب سی سی کی میٹنگ پاکستان بھی وہ اس پارٹی کی اور کور کمیٹی کی ہوگی اس کو ہم فیصلہ کریں گے ہم نے آوی آگے کیا عمل افتیار کرنے کیونکہ ابھی تک چیٹ اور شیڈول تو الیشن کمیشن نے دیا نہیں ہے جب شیڈول نہیں آئے گا تو پولٹیکل پارٹیز کیسے اس کے لئے تیاری کریں گی کیا وہ ہوگا اور یہ اسی چیز کا جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک نہیں پتا چلتا کہ کورٹس کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کو الیشن لڈن دیتی ہیں کس کو الیشن نہیں لڈنے دیتی ہیں جس کو لڈنے دیں گی وہ میدان میں الیشن لڈیں گے جس کو نہیں لڈنے دیں گی ان کو اٹھے بابت دے ہوگی پھر وہ نہیں لڈیں گے تو سر یہ جو آپ لوگ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضہ کر رہے ہیں اب یہ تقاضہ جائز ہو سکتا ہے لیکن یہ ہونا یا تو الیشن کمیشن سے چاہیے یا پھر نگران حکومت سے چاہیے نون لیگ کی طرف یہ تقاضہ کیوں ہے سر کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا ہے بسارے سٹیک ہے دیکھیں ہم اتحادی جماعت تھے ہم نے اتحاد میں ایک حکومت کی ہماری اور ہم نے کوئی سولا مہینے وہاں پر جو ہے حکومت کی اس کے بعد جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ پنجاب میں ہمارے پارٹی کے دوستوں کی کمپلینٹس ہیں سی سی میں بھی انہوں نے کمپلینٹس کی کہ جو ہے پنجاب میں تمام ٹرانسپر پوستین جو کہ ڈی پی اوز کی ڈی سیز کی ایڈیشن کی ہو رہی ہیں وہ پی ایم ایلین کے دوستوں کے کہنے پر ہو رہی ہیں جو وہاں پر ہوئے ہیں ہمارے یہ کمپلینٹس اپنی اتحادی جماعتوں سے اسی لیے ہے ہم نے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ زداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے اتحادی جماعتوں سے بات کریں کہ اگر ایک پلی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا پھر تو کوئی ازار ہے پھر تو فریسٹائل ریسلنگ ہیں ایک قسم کی جو آسان زباد میں ہم کہتے ہیں تو پھر تو ہم بھی اپنی دیسے الیکشن تو ہم نے پہلے بھی ہم نے مارشلاؤں میں بھی الیکشن لڑے ہیں مارشلاؤں کا بھی مقابلہ کی ہے بہت سے چیزیں ہم نے یہ چیزیں کی ہیں تو یہ الیکشن بھی ہم اپنے طریقے سے پھر لڑ لیں گے زرداری صاحب پھر چودری شجاد حسین صاحب کے پاس یہی بات لے کے گئے تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی تذکرہ ہو سکتا ہے دیکھیں زرداری صاحب جو ہے وہ وہ ہمیشہ جب بھی لاہور آتے ہیں کہ چھو کریں بیشن صاحب آتے ہیں وہ کیونکہ چودری شویہ صاحب بھی بہتے ہیں تو ہمیشہ ان کی بیمار پورسی کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں تو بیمار پورسی کے لیے بھی گئے تھے اور ساتھößہ گا سایسال دانے بیٹھے ہیں تو پولٹیکل دسکشن بھی ہوئے ہوگی تو پولٹیکل دسکشن بھی انہوں نے کی ہے مجھے اس بولیگل ڈسکیشن کا پورا علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ میں موجود نہیں تھا تو دیفرنٹلی کوئی باتشیت کی ہوگی انہوں نے بات آپ کی درست حضرت پریزیڈنٹ ہزاری صاحب ہمیں کمنگ سی سی میں اپ ڈیٹ کریں گے حجر صاحب یہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا اور زیادہ تر پنجاب کی طرف آپ کا فوکس ہے سر دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کی زیادہ سیٹیں نہیں تھیں دوہزار تیرہ میں بھی زیادہ سیٹیں نہیں تھیں تو لیول پلینگ فیلڈ آپ کو زیادہ تر جو نقصان پہنچا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے بوٹرز کو اپنی طرف جو کیا پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے نون لیگ نے نہیں کیا آپ کی زیادہ تر سات سیٹ تھی اس سے زیادہ سیٹ نہیں دی تو سر اب ایسا کیا ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل ہی نہیں رہا بلکل بھی دیکھیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر انہیں کس پر ووڈے دیں تو وہ تو الیکشن والے دن ہوئے ہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ کا تو الیکشن اب جس الیکشن ہوئے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم محترمہ شہید کم سیٹوں کے ساتھ بھی آئی تھی اور پھر اگلی گمہ بھی بنائی میاں صاحبی ستارہ سیٹوں کے ساتھ آتا ہے کہ پھر اگلی گمہ بھی انہیں بنائی تو اپ اینڈ ڈاؤن پولٹیکل اس میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب ہمیں ووڈ نہ پڑے ہم ہر ایک سیٹ بھی خدا نخصہ نہ آئے لیکن عوام کو فیصلہ کرنا ہے ہم کہتے ہیں جس کے بقسے میں جس کے لیے آپ ووڈ ڈالیں اس ہی کا ووڈ گی نہ جائے دھند بھی نہ ہو آٹی ایس بھی نہ بیٹھے آرو الیکشن بھی نہ ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے